بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کے اگر بال سفید ہو چکی ہیں عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں گری ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی آپ لوگوں کی عمر پچیس بیس پچیس سال کی ہے تو آپ لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بال بہت زیادہ گر رہی ہیں پہلا پرابلم دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بال گری ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جب چون ہی کاٹتے ہیں آپ ان کو تو وہ دگنے دگنے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں نے کھانی ہے انٹرنلی آپ لوگوں کی پرابلم یہ ختم ہوگی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک پیسٹ بنانا سکھاؤں گا جس کو بہت ایزی ہے آپ لوگوں نے اپنے وائٹ ہیئرز پر لگانا ہے within 10 to 15 days کے اندر اندر آپ لوگوں کے جو وائٹ ہیئر ہیں گری ہیئرز ہیں وہ بلکل بلیک کالا سیاہ ہو جائیں گے بہت آسان سے انگریڈینٹس ہیں آپ لوگوں نے میڈیکل سٹور پہ جانا ہے اور یہ آپ لوگوں نے ویزلین کی ایک ڈبی لے آنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو کسی بھی جگہ سے مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہم لوگ اپنے وائٹ ہیئرز کو بلکل پرمننٹلی بلیک کرنے والے ہیں بہت آسان سی ایک ٹرک ہے ایک کمال کی ٹپ ہے جو کہ آج میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کی پرابلم بلکل ختم ہو جانی ہے آج ہی سب سے پہلے ایک چمچ کے برابر آپ لوگوں نے ویزلین نکال لینی ہے اس میں اور بول میں ڈال لینی ہے اب اس کے بعد اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے کوکونٹ آئل یہ میں نے اس میں ٹیل کی پتیلی میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا تھا تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ کے درمیان آپ لوگوں نے کوکونٹ آئل شامل کرنا ہے اس میں اور ساتھ میں آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے دوستو یہ سرما جو آپ لوگوں کو بزار سے مل سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے تقریباً دو سے تین چھوٹکیوں کے برابر اس میں شامل کر دینا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں یہ میرے بھائیو یہ ہماری ریمیڈی تیار ہوئی ہے ان دو تین اجزاء کو مکس کر لینے کے بعد یہ ازمائی ہوئی ٹپ ہے دوستو آپ لوگوں کو کلر نہیں کرنا پڑنے والا بالوں کو بار بار اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بار بار اگر آپ لوگوں کے بال بڑے ہو کر وائٹ ہو جاتے ہیں یعنی نیچے سے بلیک ہیں اوپر سے وائٹ ہیں تو بار بار بالوں کو کاٹنا پڑتا ہے کہ یار کہیں شرمندگی ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے اپنے بالوں میں اس کی تھکنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیم ایز ایز آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لینا ہے اب اس کو آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں جس جگہ پر وائٹ ہیرز ہیں ان جڑوں میں آپ لوگوں نے یہ لگانا ہے کریم ہے قسم کی اچھے طریقے سے لگا کر تھوٹا سا مساج کریں دو سے تین منٹ کے لیے اور چھوڑ دیجئے رات ساری لگا رہنے دیں صبح اٹھ کر بالوں کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے گرم پانی سے زیادہ گرم نہ ہو نیم گرم ہو زیادہ مطلب زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو ٹھیک ہے اس سے اپنے بالوں کو واش کر لیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دے رہا ہوں یہ میں نے خود بھی ازمائی ہے اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کافی سر لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے آج سے تقریباً چار سے پانچ سال پہلے کی بات ہے یہ ریمیڈی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے نیو سبسکرائبرز کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اپلائے کر کے اور چھوٹ دن ہے رات ساری لگا رہے صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو واش کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے وائٹ ہیرز بالکل بائی بائی ٹاٹا ختم اور انشاءاللہ بلیک ہیرز آئیں گے آپ لوگوں کے اور آپ لوگ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں دوستو یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ آمر علی کو اجازت دیجئے اور ہاں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیے گا اللہ حافظ